بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سے ہم کوئز کے سوالات کرتے ہیں اور اس کے بعد جو طالب زیادہ سوالوں کی طورت جواب دیتا ہے وہ ہمارے اس سیگمنٹ کا فاتح ہوتا ہے ساتھ ساتھ مختلف ایکسپرٹس ہماری ساتھ موجود ہوتے ہیں جن کا تعرف بھی آپ سے کرائیں گے سب سے پہلے میں تعرف کرانا چاہوں گا میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں اچھے کرکٹ آنلسٹ ہیں اچھے کرکٹر ہیں فیضان باقر صاحب اسلام علیکم خیریہ سے ہیں آپ اس کے لابے ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور بڑے اچھے کرکٹ آنلسٹ موجود ہیں جعبید خلیل صاحب اسلام علیکم علیکم اسلام دک صاحب خیریہ سے ہیں الحمدللہ دعائیں آپ کی دک صاحب ناظرین اور جو میرے مہمان ہیں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا ہمارے روزانہ اس جو پروگرام ہوتا ہے اس کا حصہ ہوتے ہیں بہت اچھے کرکٹر ہیں اچھے کرکٹ آنلسٹ ہیں ہماری ٹیم کا مستقل حصہ ہیں نبی زمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم نبی زمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین اس کے لابے ہمارے ساتھ ایک اور اچھے سے کرکٹ آنلسٹ موجود ہیں سینئر ہیں اور بے لاک تفسرہ کرتے ہیں مونی علی قادری صاحب اسلام علیکم مونی علی بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آج ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کیا آج میں ہم نے سوچا کہ پروگرام کی ابتداء سے ہم درہ کچھ بات کرتے چلیں گے تو گروپ منیجنگ ڈیریکٹر میڈی کیم گروپ آف کمپنیز جنیت خلیل نینی تالوالا ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں اسلام علیکم سار آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں ویڈیو لنک پر موجود ہیں ناظرین پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج بھی جو ہے وہ دو میچز ہوئے ہیں اور یعنی اب سری لنکا کی پوزیشن قدر بہتر ہے سری لنکا کی ٹیم نے اب چار پوائنٹس کے ساتھ اپنے پول میں جو ہے وہ اس وقت سرے فیرست ہیں اور اب یعنی جو باتیں کی جاری تھی کہ شاید سری لنکا کی ٹیم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو اب ایسا نہیں ہے ساتھ ساتھ جو دوسرا میچ ہوا یو اے اور نیمیبیا کے درمیان اس میں یو اے ای نے فتح حاصل کر لی ساتھ رنس سے یعنی پہلے جو ہے وہ بیس اووروں کے اختتام پر نیمیبیا نے ایک سو اکتالیس رن بنائے اور بلکہ یو اے ای نے جو ایک سو اٹالیس رن بنائے تین کے لانے کے نقصان پر اور نیمیبیا نے جو ہے وہ صرف ایک سو اکتالیس رنس بنا سکی نیمیبیا کی ٹیم جس کی وجہ سے ساتھ رنس سے یو اے ای کو فتح حاصل ہو گئی اگر ہم سٹانڈنگز دیکھتے ہیں تو گروپ سٹیج میں سری لنکا اپنے جو پول ہے اس کے اندر اس وقت سب سے ٹاپ پہ ہے سیکنڈ نمبر پہ نیدر لائنڈ کی ٹیم ہے اس کے بعد نیمیبیا اور پھر یو اے ای ہے جو گروپ بھی ہے اس میں سکارٹ لائنڈ نمبر ون پہ ہے لیکن وہ بھی سرین میں تمام ٹیموں کے دو دو پوائنٹس ہیں لیکن رن ریڈ کی بنیاد پر سکارٹ لائنڈ نمبر ون زمبابوے نمبر دو ویسٹ انڈیز نمبر تین اور آئرلینڈ جو ہے نمبر چار ہے اب بھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو ہے وہ مشکلات میں موجود ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو میچز کل کھیلے جائیں گے یعنی آئرلینڈ ورسز ویسٹ انڈیز اس میں اگر ویسٹ انڈیز جیتی ہے پھر ویسٹ انڈیز اپنی پوزیشن کو بہتر کرے گی اور سکارٹ لائنڈ ورسز زمبابوے یہ ماچ اب کل کے جو ماچز ہیں وہ آخری گروپ ماچز ہیں اس کے بعد سپر ٹویلف کا مقابلہ ہوگا بہران نظرین ہم سب سے پہلے گفتو کا آغاز کرتے ہیں جنید بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید بھائی کیا کہتے ہیں سر اب سری لنکا تو قدر بہتر پوزیشن میں چار پوائنٹس کے ساتھ اپنے گروپ میں لیکن ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو ہے اب بھی مشکلات کے شکار ہے آپ کون سی ٹیم میں دیکھ رہے ہیں گروپ یعنی اب جو سٹیج جو سپر ٹویلف ہوگا اس میں جاتے ہوئے کون سی ٹیم میں دیکھ رہے ہیں آپ ان میں سے لیکن سب سے پہلے تو کرکٹ کیلئے بڑی خوش آئین بات یہ ہے کہ جو ایسوسیٹ میمبرز ہمارے ساتھ اٹیج دوئے میں ہیں نائیدر لینڈ نیوی بیا یو اے اے اور دوسرے گروپ میں سکوٹلینڈ آئرلینڈ ان کی کرکٹ اتنی زیادہ جانا وہ مچور ہو گئی کہ وہ ٹیمیں ویسٹ انڈیز جیسے ٹیمیں سری لنکا جیسے ٹیموں وہ جانا وہ ٹف ٹائم دینی ہے ان دے دے آرکتالی بیٹلین فور دیر کالیفائر اس طرح سے آج ہم نے صبح کا مائش دیکھا جس کے اندر آپ کا سری لنکا جانا وہ نائیدر لینڈ سے جانا وہ اپنی سروائیول کی جانا وہ جنگ لڑا تھا تو اوورال جانا وہ سری لنکا کے لیے یہ بری خبر ہے اوورال کرکٹ کے لیے بہت ہی خوش آئید بات ہے کہ ہمارے جانا وہ میمبرز جانا کرکٹ کے جانا وہ ایڈ آن ہو رہے ہیں اور فیوچر جانا وہ کرکٹ کا جانا وہ آہستہ آہستہ جانا وہ بہتر ہوتا بڑا رہا ہے اور دوسرے ہیں اگر آپ اینگل دیکھتے ہیں ویسٹ انڈیز کی طرف تو آئی تنگ آئی تنگ آئی پی ایل اور یہ لیگز ہیں انہوں نے جانا ویسٹ انڈیز کی کرکٹ جانا وہ ایکچلی تباہ کر دی پہلے ان کا ون ڈے سکوٹ خراب ہوا پھر ان کا ٹیسٹ کرکٹ خراب ہوئی اب آہستہ 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 دیکھا ہم نے کہ ان کا جانا وہ ٹی ٹوائنٹی میں بھی جانا وہ انٹرسٹ جانا almost جانا وہ ختم ہو گیا they are more انٹرسٹڈ کے بھئی ہم جا کے آئی پیل کھیل لیں ہم جانا وہ سی پیل کھیل رہے ہیں ہم مغلہ دیش پریمیم لے کھیل لیں آپ جانا وہ ویسٹ انڈیز کے لیے کھیلنے والے پلیئرز جانا وہ بہت ہی جانا وہ کم ہو گئے ہم نے even جس طریقے سن کل کا مائز دیکھا تو بہت ہی مشکل جانا انہوں نے 150 جانا 153 رن جانا وہ بنائے اور اتنی سٹرانگ جانا بیٹنگ لائنپ نہیں تھی جس وجہ سے وہ آرام سے جانا اس کو ڈیفینڈ کر کر چکے بٹ آئی تینک یہ کرکٹنگ باڈیز کو جانا یہ تھوڑا سا جانا وہ انیلائز کرنا پڑے گا اور یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر آئیدر ہم فٹبال کی طرح کلپ کرکٹ کو آگے لے کر جائیں گے یا ہم انٹرناشنل کرکٹ کو آگے لے کر جائیں گے اور اگر اسی سپیٹ سے ہمیں لیگ کے اوپر لیگ لیگ اناؤنس ہوتی رہی تو یہ دور نہیں ہے کہ فٹبال کی طرح ہم سرپس ورلڈ کپ دیکھیں گے اور ورلڈ کپ کے لایوہ کوئی خاص انٹرس کی رہی گی نہیں پاکستان کا پہلے ہی بھارت کے ساتھ ہے سنڈے کا دن کیا سمجھتے ہیں سر اس وقت جو صورتحال ہے خاص طور پہ جو غم و غصہ بھی ہے خاص طور پہ پاکستان کی سائیڈ میں مینجمنٹ سے لے کے کھراری تمام لوگوں کو یہ غصہ ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ این وقت پہ کسی ملک میں جانے سے انکار کر دیا جائے کیا آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں پاکستان کس قسم کا کھیل پیش کرے گا پہلی چیز تو یہ کہ یہ مینجمنٹ کا کام ہے جو پاکستان میں جن کا ہیڈکورٹر ہے پی سی بی چیئرمنٹ پی سی بی کی مینجمنٹ جو بیٹی ہوگا ایسا فلیئرز کا کوچ کام کوئی تعلق نہیں اور نہیں ہونا چاہیے اگر انڈیا پاکستان آتی ہے کھیلنے کے لیے تو فلیئرز کی سرویسز سامنے ہوگی نہیں آتی تو بیسکلی یہ کام پی سی بی کے چیئرمنٹ کس طریقے سے اپنا کیس پیش کرتا ہے پہلی چیز اپنے دماغ سے نکال دینی چاہیے کہ ہم اس لیے ایسا کھیلیں گے کیونکہ ہمارا ملک میں ایشیا کپ کھیلنے کے لیے نہیں آرہ بہت ہم دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جاتا اس کی ویورشپ ایکسٹر آرڈنری ہمیشہ سے ہوتی ہے کسی بھی چیز کی ویورشپ ایکسٹر آرڈنری ہوتی تو اس کا pressure بھی اسے حساب سے ہی ہوتا ہے آج میں کہیں بیٹھے ہوئے ایک ویڈیو میں کپیل دیو کا ایک پرانا بیان کہ پریشر کی عطیز ہوتی ہے ہم تو پیشن سے کھیل تھے اور اگر پریشر لینے کے اتنا شوق ہے تو پلیز آپ اپنا کرکٹ چھوڑی ہے اور سب پریشر پریشر والے گیم کھیلیں اور اگر جو آپ کی ٹیم ہو رہے ہیں فیلڈنگ دیکھی جائے تو پاکستان کی پتہ نہیں کیوں پچھلے چند میچز میں اچھی فیلڈنگ نہیں نظر آئی ہے بیٹنگ بھی بہت ساری جگہوں پر فلاپ ہوئی ہے سر بیٹنگ بولنگ یا فیلڈنگ سب سے زیادہ توجہ پاکستان کو کس چیز پر دینی چاہیے دیکھیں سب سے پہلے زیادہ توجہ پاکستان کو کمبنیشن بنانا چاہیے تی ٹوائنٹی گیم شروع ہوتا ہے پہلے چھ اوور کا جس پلاس پلان سی بھی موجود ہے ملہ آپ شاہنشاہ آپ ریدی سے آپ نے بالنگ شروع کی اس کے بعد حریص رہوف ہے ماشاءاللہ اس وقت جو اینا آپ کے پاس دو حسنین اور جوسرے فاس بولر بھی جو تیار بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر کسی پرابلم ہوتی ہے تو جو بھی موجود ہے جو اور آپ نے بالنگ کامبینیشن جو آپ نے کور کیا ہوا ہے بٹ جیسے آپ بیٹنگ کی طرف جاتے ہیں تو پاہر فلائے میں آپ کو ایک ایسا پلیئر چاہیے جو بیسکلی فیلڈرز کے اوپر سے اٹھا کے ماننے کی حمت رکھتا ہو اچھا اب پرابلم جو ریسان میں بھی ہے بابر آزم میں بھی ہے اگر ہم نے پریکٹس میکس کے اندار ایک چیز دیکھی تھی جس طرح سے ہم نے شان مسود کو بیٹنگ کرتے وے دیکھا تھا وہ جگہ بنانا تھا وہ ریس بھی لے رہا تھا بلہ شروع سے ہمارا ایسا ہی دیار اور اس کے بعد اگر خدا راستہ وہ وکیٹ گرتی ہے تو یہ دو کلاس پیٹس موجود ہیں جو آگے کور کر جانا جن کی ذمہ داری ہونی چیز ہے اور دیکھیں اگر ہم یہ باولنگ باٹنگ پیلنگ کو پریکٹس میں کریں گے تو اگر ہم نے انگلینڈ کی باولنگ بھی دیکھتی ہے اگر ہم نے بینٹ سٹوک کو دیکھ آتا تو وہ کتنی بڑی بڑی نو بولے کرا رہا تھا سب جانا وہ ایز مائن کے ساتھ آکے پریکٹس مائچ کرنے کے لئے آتے پریکٹس مائچ کو پریکٹس کی طریقے سے ہی لیا جاتا اس کو سیریس جوی بیگ میچ اور اگر پاکستان نے اپنی اگزامپل ٹھیک رکھیا کسی نہ کسی طریقے سے انڈیا کو ہرا دیا تو آپ یہ سندھیں آدھا ورلڈ ہمارا ہے پاورڈ بائی میڈی کیم می بوڈی سپی جی نظر ملکم بیک ایک دور آپ کو شامدید کہتے ہیں دی آرکیٹ سکول پریزنٹس آئی سی 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 ٹی ٹی ورلڈ کپ ہمارا ہے پاورڈ بائی میڈی بوڈی سپی سلسلہ ہے سوال ہے ورلڈ کپ یعنی موجود ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے آج کے سٹوڈنٹس ہیں یہ نور نظر کمپس کے ہونہار طالب میں جن سے ہم یہ کوز کھیلیں گے لیکن اس سے پہلے کہ اپنے پرگرام کو آگے پڑھائیں آئیے پہلے ان کا تعریف آپ سے کرانا چاہوں گا میرے پہلے مہمان میرے ساتھ موجود ہیں آپ کو خشام دید کہتے ہیں میرا نام بلال رضا ہے میں کلاس سیون سے ہوں میرا نام محمد رحمان میں کلاس سیون ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین یہ تینوں سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم مقابلے آغاز کرنے سے پہلے جو ہمارے اس سیگمنٹ کے رولز ہیں وہ بتانا چاہیں گے پہلے راؤنڈ میں ہوں گے تین سوالات آپ تینوں سے چار چوائس دی جائیں گی ایک چوائس درست ہوگی آپ اس چوائس کو کرتے ہیں تو آپ کا جواب درست مانا جائے گا دوسرے راؤنڈ میں تین سوال کیے جائیں کوئی چوائس نہیں دی جو دو پارٹسپینٹ زیادہ سکور کریں گے یا اگر تینوں نہیں برابر سکور کیا تو تینوں جائیں گے فائنل راؤنڈ میں اس میں بھی تین تین سوال کیے جائیں گے اوکی جی ہم اپنے آج کی قویز کا آغاز کرتے ہیں پہلے 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 سوال ہے آپ سے میرا پہلا سوال ہے which country won the inaugural match of the ICC Men's T20 World Cup 2021 Scotland Bangladesh Papua New Guinea اور Oman 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 is the right answer you got 10 points next question is who won the T20 World Cup 2021 Australia let me give me the choices but it's all right your answer is correct australia is the correct answer you got 20 points my third question is ICC Men's T20 World Cup 2021 is played at which of the following stadiums Sharjah Cricket Stadium Sharjah Dubai International Stadium Dubai Oman Cricket Stadium Oman Zayed Cricket Stadium Abu Dhabi Allah Baba is the correct answer and you have got 30 points now I move on to the second participant are you ready runners-up in the T20 World Cup 2021 let me give you the choices first New Zealand Bangladesh Sri Lanka or Pakistan runners-up Pakistan I'm sorry the answer is wrong the correct answer is New Zealand second question to you is how many matches have been won by Pakistan against India in T20 World Cup history 2 0 1 or 3 1 1 is the correct answer you got 10 points third last question to you is who scored 41 runs of 17 balls for Australia against Pakistan in T20 World Cup 2021 Steven Smith Glenn Maxwell Matthew Wade or David Warner David Warner I'm sorry the answer is wrong the correct answer is Matthew Wade you have or New Zealand I'm sorry the answer is wrong the correct answer is New Zealand my second question to you is how much prize money will be given to ICC men's T20 World Cup I mean was given in T20 World Cup 2021 champion take home $400,000 $800,000 $1,600 $400,000 $400,000 $400,000 $600,000 is the correct answer you got 10 points and now my last question to you is who got 8 points in group matches but were out on run rate in T20 World Cup 2021 Afghanistan South Africa or West India South Africa South Africa is the correct answer you have got 20 points in this round so the first participant has got 30 points you have got 10 points and you have got 20 points in this round now we move on to the second round which of the following teams won the inaugural edition of ICC Men's T20 World Cup I won't give the choices in this round who won the time is short India India is the right answer you have got 40 points now my second question to you is who scored 72 runs of 47 balls for New Zealand against England in T20 World Cup 2021 right answer you have got 50 points and my last question to you for this round is the ICC Men's T20 World Cup final was played on 14 November is the right dancer you have got 60 points in both rounds and now we move on to the second participant are you ready you have some prayers in my heart good thing good 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 confidence you should be proud of it we all Muslims to versus West Indies match in T20 World Cup 2021 Muhammadullah remained 31 not out Bangladesh needed 4 runs of the last ball of the match to win how many runs did Muhammadullah score of the last ball I'm sorry the answer is wrong the correct answer is 0 so you've got 20 points after the end of the second round and now we move on to the third participant are you ready my first question to you is what was the result of the India versus Pakistan T20 World Cup 2021 held on 24th October who won no one no I'm sorry the answer is wrong Pakistan won this that match my second question to you is in Afghanistan versus Scotland match in 2020 World Cup 2021 Afghanistan scored 190 runs how many runs did Scotland score 148 I'm sorry the answer is wrong the correct answer is 60 you still have got 20 points in this round now third in the last question which round one team qualified for the Super 12 stage in ICC Men's T20 World Cup 2021 New Zealand no there were four teams if you tell me the two names of the two teams New Zealand Sri Lanka no I'm sorry the answer is wrong the correct answer is Sri Lanka Bangladesh Namibia and Scotland okay so now 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 this in this match we have three teams because one participant has scored so now we have two questions in three participants will decide because it will look like the first participant will be the winner who will over and scoring if you see two questions you will three I'll do the first question to you tell me who took a head trick against England in T20 World Cup 2021 head trick where was T20 World Cup 2021 held Dubai United Arab Emirates and Oman right answer 10 points you have done this round and second and last question which bowler broke Shahid Afridi's record for the most wickets in T20 World Cup history in 2021 edition which country has won the ICC Men's T20 World Cup title twice Australia two I think I think the answer is wrong the right question West Indies I want you to do which two countries are they jointly hosted the ICC T20 World Cup 2020 which two countries have jointly hosted کیا تھا مجھے افسوس جواب غلط ہوتا ہے صحیح جواب UAE امان اور ناظرین اسطہ نے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمارے آج کے اس جو مقابلہ ہے اس کے فاتے ہیں ہمارے پہلے مبارک ہو آپ نے مقابلہ جیت لیا ہے دوسرے رمبر پہ آنے والے آپ ہیں آپ نے 30 points حاصل کیے لیکن بہرحال چلیں اچھا مقابلہ رہا ناظرین یہ ہمارا سیگمنٹ اپنے ختام پر پہنچتا ہے اب یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں دیکھتے رہیے ہمارے خصوصی پروگرام دی آرگر سکول آئی سی سی ٹوئنٹی ورلڈ پاورڈ بائی میڈی کیم می باری سپریٹ سال آبا بائی ہی ناظرین ویلکم باک ایک دوقہ پھر آپ کوش حامجید کہتے ہیں پروگرام ہے دی آرکیٹ سکول آئی سی سی ٹوئنٹی ورلڈ کب ہمارا ہے پاورڈ بائی میڈی میڈی باری سپریٹ سال آبا می سر آج کا جو میچ ہوا اور جو ہم پول میچ دیکھ رہے ہیں جو آج کے میچ ہوئے اس میں سرلنکا نے ایک طرف کامیہ بھی حاصل کر کے اپنے پوزیشن مضبوط بنا لی ہے دوسرا میچ میں یو اے ہی نے کامیہ بھی حاصل کر لی ہے ایش ای کپ میں بھی بھائی لیکن وہ فائنیل بھی لے گئی تو ینگ لڑکوں میں مشتمل ٹیم ہے اس ٹیم نے بڑا اپنا کو پروف کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس تی ٹوئنٹی کے اندر اگر انہوں نے پہلا اپنا کو سمبھال لیا ہے تو ٹوئنٹی کے ختم بڑی نہیں ٹی ٹوئنٹی کی کرکٹ میں جس پلیئر نے اس دن اچھا پروفارم بھائی ٹوئنٹی ٹوئنٹی کو فارمیٹ کسی بھی ٹائم میں بنا سکتا ہے اب آپ دیکھیں نمیبیہ کے ٹیم کے اندر ویزے ویزے کھیلتے ہیں وہاں سے اور ما شاءاللہ کتنا بڑا پلیئر لیکن ان کی ٹیم کی پروفارمنس بھی آتی بھی پروفارمنس بھی آتی ہے لیکن پلیئر اتنے زیادہ ان کی ٹیم میں مچور نہیں زیادہ تو اب ان کو تھوڑا ٹائم رہے گا بڑا خوش آئین رہے بڑا زبردست نظر آرہ آنے والا مستقبل ٹھیک ہے مونیر سیکنڈ گروپ دیکھتے نا کل دو میچز ہیں اور یہی دو میچز سائٹ کریں گے کون سی ٹیم انہیں آگے جانا ہے اس لیے کہ ویسٹر انڈیز اور آرلینڈ اس وقت مشکل میں نظر آتے ہیں لیکن اگر ہم میچز دیکھتے ہیں تو جو کل کے میچز ہیں پہلا آرلینڈ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کہ سری لنکا متعدد ٹرورنمنٹس کے اندر پہلے میچ کے اندر جو ہے وہ فلا ہو جاتا ہے اس کے بعد جو اور میرا تجربہ تجربہ ہے کہ ویسٹر انڈیز اپنے تجربہ سے وہ جی جائے چھیک ہے فیضان باقر صاحب کیا کہتے ہیں سر اب نیزر لینڈز اور سری لنکا تو اپنی جگہ بنا چکے ہیں سپر ٹویلف کے جو سٹیج ہے اس کے اندر لیکن بعد ابھی بھی ویسٹر انڈیز و زمبابی کے والے سے کی جا رہی ہے اور کل کے میچز ہی ڈیسائیڈ کریں گے جو ٹیمے کل کا میچ جیتیں گی وہ آگے جائیں گی کیا کہتے ہیں جی بلکل سری لنکا جو ہے ہمارے بنگلدش کی گروپ میں چلی گئی پاکستان گروپ میں نہیں آگر آتی تو پاکستان دبوش دیتا چلیں وہاں چلیں گے نیترلینڈ ہمارے گروپ میں آگئی تو دو کولی فائر تو کنفرم ہوگئے سری لنکا اور نیترلینڈ یہ آپ سب کے ملتی مگر اب سٹیٹ مائچ ہوگئے آرلینڈ ویسٹ انڈیز کا مائچ تو ویسٹ انڈیز کو اس میں دیکھ رہا ہوں پر آتے ویسٹ انڈیز جی جائے اور اگلے راؤن کو کولیفائی کر جائے اب زمبابی اور سکوٹلینڈ کی آنا چاہیے کرکٹ اچھی زمبابی کھیلے گا اور وہ جیتے گا مگر سکوٹلینڈ آئے گی نی کرکٹ کی لیال نی ٹیم آنی چاہیے آج نہیں یونٹی کی بات نہیں ٹیم میں جب ان کے پاس بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں تو وہ چھوٹے کھلاڑیوں کو جب لے کر آتے ہیں جگہ بنا رہے ہوتے ہیں جسے ہنری اور لنگا کی میں بات کرتا ہوں زبردست فاس بالر تھے لیکن وہ ایک سٹیج پہ چاہیے اور وہاں ہی کھیل کر کے اپنی جگہ بنانی چاہیے زمبابوے جیسی ٹیم جو پورے ورلڈ میں تمام ٹیموں سے کھیلتی ہوئی ہمیشہ اور ہمیشہ جو دوسری ٹیم ہوتی ہے اسے پریکٹس لے رہی ہوتی ہے اگلے ٹورنمنٹ میں جانا اس سے بہتر زمبابوے سنہ ان کی کرکٹ اوپر نہیں آنے کی پیسے ہی کمی ہیں آپ دیکھیں پاکستان ٹیم کے ایسے کوش ہو آئے ہیں جو ہم نے سری لنکا کے ساتھ دیکھا جاوید بہنی بہنی جو بہنی ان کے وہی پلیئرز جو پہلے کہیں پہ بھی نہیں ہوتے تھے ایک چالیس پہ تالیس وہی سارے لوگ تھے سر وہی متاہ ملی تھرن جو پولیش ہوگی کیا کھلاڑی جو ہے وہ اگر اس کو ایج دی جائے تو کیا وہ پولیش ہو سکتا ہے اس میں ایج فیکٹر نہیں ہے اتنا بڑا اس میں پریکٹیس جو کر رہا ہے اس کو زیادہ ایج ہے کہ اگر اپنے اندر جو جو مجھے یاد آگئے ساؤت آفریقہ پیٹ سپکوکس جنہوں نے پاکستان کے خلاف سینچے ماری تھی نیچے نوے نمبر پہ آ کر گئے پیٹ سپکوکس اتنے عمر تھی ان کی تقریب میرے خیال یہ ایک ریکارڈ میں شیئر کھلے جی اور یہ نوید بھائی کوئی پتا ہونے چاہیے ایک منیجمنٹ کما فقدان بہت ہے منیجمنٹ اگر اپنا ٹکنیکل اور فائننشل جو ساؤنڈ کرنے کے لیے آگے امپرویمنٹ کرا ہے تو کھلارے کو خود مواقع بہتر ہوتے لیکن وہ انٹرنلی انداز میں آپ کو لوکل لیویل پر رکھ پاکستان سے کسی سے بھی کھلتے تو انٹرنیشنی لیویل پر ملتو آجاتا ہے لیکن ان کی وہ پرویم جو ہے فائننشل وہ پوری نہیں ہوتی تو ان کے کھلاری بھی اتنا جاتا وہ پرویم کر نہیں ہکومتی سلطہ جب تک ان چیزوں کو اہمیت نا دی جائے پاکستان کی میں مثال دی پاکستان میں ہم نے ہاکی کا حش دیکھا ہے ہم ورلڈ چیمپئن رہے ہیں اور تین سے چار دفعہ تو یہ معمولی بات اور آج ہماری حکی کو پوچھنے والا بھی تو یہ ہش ان لوگ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے جب سرپرستی نہیں ہوگی حکومتی سلطہ کے پر پیئرز کو ایک روزگار طریقے سے نہیں ملے گا تو وہ دو سوٹلینڈ بھی بات کرتے ہیں کان انگلیش ٹیم ہیں اور کان سکارٹش ٹیم ہیں بلکل نیرے لوگ بھی جیسے ہیں سب کچھ ہے آپ اس کی اچھی کرکٹ اسکارٹلینڈ کیوں نہیں کھل پاتی ہمیشہ کتھ چیز بڑی اچھی ہے اس بارے میں مسئلہ ہے تو وہ جو کنٹریز ان ہوتا انفرسٹرکچر نہیں کرکٹ کھلنا بھی چاہتے وہ لوگ مجھے سمجھ جاتی کہ انفرسٹرکچر وصائل کی کمی نہیں مگر گرا سن دیکھیں جب تک آپ کلپ زیادہ نہیں بنائیں گے آپ کے پچاس شہر ہیں تو پچاس شہر میں سکار لینڈ میں دو دو کرکٹ کھلتے ہیں اس ٹائم لومان ابراہیم تو میں یہ دیکھ رہا ہوں سے میری کئی بات بات ہو دی کہ آپ کو ہوتی ہے مگر سیزن کھلتے بنتا دی رہا سو ڈیوی سے وہاں تو جو اس میں سکلز ہوتی وہ آگے بڑھتے بڑھتے پالیس ہوتی یا یوے کی طرح آپ انپورٹ کریں سری لینکہ دیکھیں ڈیوی وی سا لینے افریکی سے بھی کھلیں ڈیوی مجموعہ ہے دوسرے ممالک مختلف ممالک ایان ایان ایمار ایک بچہ انڈیان اس نے پانچ آؤٹ کی اچھ طرح آپ سو کھلے ہوئے نا کھلائے مجموعہ اس کھلائی جو ہے آپ کو کھلائی مردے دوگا پاکستان جو ہے جن کھلائی کو ہم ریجن سے بھی آؤٹ کر دیتے ہیں وہ جا کے وڑھ کھلائے ہوا مکمل کیے اور اس طرح بنتی ہے سکوائٹ لینڈ بھی اگر بہار آگے کھلیں تو شیئر اگر مجموعہ کھلیں گے تو شیئر ایمپرو ہو جائے سر میں ایک بڑا ایڈوانٹیج ہمارے اچھی کی دی ہمارے جو پاکستان اور انڈی کے وہ پلیئر جو بچار یہ موقع نہیں مل پا تھا وہ مہا جا گے ان کی نیشنل ٹیم رکیٹر جن کو یہ موقع نہیں مل رہا بلکل صحیح کہہ رہا آپ جس طرح سے امران طاہیر کو دیکھ لیں آپ ساؤت افریقہ چلے جب یہ موقع نہیں مل کھلنے ساتھ پرابلم ہوتے یا پاکستان میں کوئی سونے کا چمچہ لے نہیں پیدا ہوتا شاید ہی ہو تو سارے نیچے سے جاتا ہے لیکن مسئلہ یہ کہ آپ مل رہی ہے جب آپ پروف کریں گے بات کرتے ہیں جس جنید بھائی نے بھائی پریکٹس میچ خراب کھل لیے تو کوئی آپ نہیں سمجھ سار دوسری ٹیم میں ہراتی ہم کہتے کہ کوئی بات نہیں پریکٹس میچ جیت جاتے تو کیا پرپارمنس ہے سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں ہم نے اگلی میچ کے اندر جو ہمارا فائنیل راؤن ہوگا ہم نے کس طرح کھیل نا ہے پریکٹس میچ کو پریکٹس کی طرح دیکھیں اس وقت تو پاکستان کا جو مورال ہے وہ بہت ہائی ہے اچھ دو طریقے سے مورال ہائی ہے ایک تو کرکٹس میں انہوں نے انڈیا کو کئی دفعہ ہرا دیا ہے کوئی ایپسیٹ کیا ہے سب سے بڑا تو ان کا ذہنی طور پر دباؤ کم ہے سیکنڈ نمبر پر ان کے اندر چاہے جنید بھائی کی میں بات سے اتفاق نہیں کروں گا ایز پاکستانی نیشنل مطلب ہم بات کہ ہمارے اندر غصہ اور خوشی دونوں چیزیں آتی جب کوئی ہمارے خلاب بات کرتا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے تو یہ تمہار دوں کہ پاکستان پوزیشن کریں ذہنی طور پہ آپ اپنے آپ کو متاثر نہ کریں لیکن اس میں آپ جیتنا ضروری ہے جیتنے کے لئے آپ کو جانا ہے اور کوئی پوزیشن پوزیشن جنریشن میں اور ہم تو 10 جنریشن بھی تو کس بات آپ جنریشن آپ خود جنریشن جنریشن ہے بسیقیل آئی سیدھی لوگ جنو جنو بوکس ورڈ کب اندر سیزن میں اگر یہ بڑے بڑے جس سے آپ کماتے ہیں آپ آئے اکس دیکھتے پوری سال امیت ساٹ امیت دل کی بسی تو دی عوام کی شای کی ہم تو کرکٹر ہم یہاں دارے کا کھیل تو رزوان اور بابر کی سٹیڈیجی اگر وہ رہی تو پاکستان ٹوس کے مات آتے گھنٹے میں چھار جائے اگر پوری تنا بیتر ہوگی تو رن ریٹ رن ریٹ آپ مسائل ہمیشہ سے تو اتنی سی بیسک بات ہے رہی بات منجمنٹ کی اور انڈیا کی سرکت کی بات دیکھ انہوں نے جو کی ان کا ضرف ہے وہ کرتے ہی تنی ہم پاکستانی مسلم ہیں ہمیں صرف کھیل پر توجہ دے کر تیسری ڈینٹ مارنی ہے انڈیا کی کمبر میں اور ساملے چیلے سے وہ اس میچ کو ہرا کر دو میچ ہم ہرا چکے میں بھی تیسر ہرا کے ہٹرک کر کر ان کا بوریا پیک کر دینا انڈیا بھی پیک ہو جائے گی پاکستان بڑا ٹرنمیٹ ہے پاکستان کے اعلان سے آپ سمجھتے ہیں کیا پریشر آئے گا پاکستان سنگل پریشر کے لیے بات کی گئی جس طرح سے انہوں نے ایک سال پہلے یہ بات کر دی کہ ہم نہیں آئیں گے کھلنے کے پاکستان کو حرانہ ان کی آسان کام بھئی نوید بھائی اور سر میں پاکستان کی ملتر ایسیو ہی نہیں ہے انڈیا کے خلاف کیونکہ نواز دیا بیالنس کر جڈیا کی نیند اڑا دی تھی پاکستان انڈیا خلاف الٹو ہو جاتا ہے مریر بھائی میں تو اس وقت ان کا جواب اچھا بلکل بڑک بہت شکریہ مونیر بھائی آپ شکریہ جاند خلی سب آپ بہت شکریہ نازم پروگرام پر پہنچ مجھے ملت اقبال پر اجاز دیجئے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ